موسیقی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ وَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً آنِتًا لِلَّهِ حَنِيفَةً وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ محترم حضرین ایک موٹی سی چھوٹی سی مثال پر غور کریں کہ اگر آپ گھر میں موجود ہوں اور گھر کے کسی حصے میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے چھت گر رہی ہے کچھن میں آگ لگ کر وہاں کے موجود کسی سامان پر کوئی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے یا اس طرح کا کوئی اور خطرہ منڈلا رہا ہو پیش آ رہا ہو اس پر صورتحال اور پس منظر میں کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ایسی بات کو جاننے کے بعد آپ کسی اور کام میں مشغول ہو لہو العیب میں کھیل کود میں ہسی مزاد میں موبائل پر چیٹنگ کرنے یا کوئی گیم کھیلنے میں آپ مصروف رہے ہیں جبکہ پتہ چلا کہ گھر کے ایک حصے میں آگ لگی ہے اور وہ آگ بھڑک سکتی ہے ظاہر سی بات ہے ایسا ہم نہیں کریں گے یہ اقل کا فتوہ ہے کوئی بھی باشعور آدمی فوراں اس کا جھٹ جواب دے گا اور اگر واقعہ پیش آتا ہے تو رد عمل کے طور پر بھی ذکھائی دے دے گا اسی بات کو کہ اللہ دبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا جن پر جس کی بات پر خبر پر ہمیں خبر ہے ہمیں یقین ہے اور پھر کم از کم موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملہید بے دین بھی انکار نہیں کر سکتا اس کا کوئی علاج دنیا کے کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں ہے تو ہمیں مرنا ہے یہ بات پہ ہے اور مرنے کے بعد اہلِ ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ دبارک و تعالی کہ سامنے پیشی ہونی ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے ایک موقع ہے اور اس موقع کی کردر و قیمت مختلف پیرائیں اور انداز میں رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ہم خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں جانتے ہیں ہماری عقل بیان کرتے ہیں قرآن نے کئی مقامات پر اس بات کا نقشہ کھیجا مثال کی طور پر سور منافقون کے آخر میں کہ کہ اب ہم نے تم کو جو کچھ عطا فکر رکھا ہے اس میں سے تم خرش کرو اس سے قبل اس سے پہلے کہ تم پر تمہارے پاس موت آئے اور بندہ یہ کہنے لگے کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لمحات کے لیے لولا آخر تھنی الہا عجل قریب عجل قریب یعنی کچھ اور مدت بڑھا کر قریب کی مدت بڑھا کر مجھے تھوڑی محلت اور دے دیتا تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاتا کیوں آپ ملے گا نہیں اللہ کسی بھی نفس اور جان کو اس کا وقت مقرر آ جانے کے بعد مؤخر نہیں کرتا ایک لمحہ اور ایک سانس کی محلت بڑھائی نہیں جا سکتا جب وقت آئے گا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے سور مومنون میں گنہگار لوگوں کے لیے ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے پروردگار مجھے پلٹا دے واپس کر دے پھر سے تھوڑی سی محلت دے دے جب آپ ملے گا ہرگیز نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگنا کلمتن ہوا قائل ہوا یہ بس ایک کلمہ ہے ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے ایسا ہوئے گا نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم رکھے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کب کہاں کون مرے گا اب تصور کیجئے کہ آپ میں سے ہم میں سے کسی کی موت کا وقت آ رہا ہے اور موت کے بعد کے سارے دل میں یقین ہیں ایمان کے نام پر مرنے کا وہ وقت اور محلت کا نہ ملنا مقرر وقت کے آنے کے بعد کسی نیکی کے لیے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں ابھی جو وقت ملا ہوا یہ کتنا قیمتی ہے اور وہ خطرہ جو ہم پر منڈلا رہا ہے اس کے لیے ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے گھر میں آگ لگی ہے والی مثال جو میں نے بیان کی تھی اس کے تناظر میں غور کیجئے کہ ہم پر خطرہ منڈلا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم جہنم میں آگ میں جانے سے روک رہا ہوں لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس پر گرنا چاہتے ہو ایک مثال صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیان کی یہ ہمارا معاملہ ہے کہ سامنے مسائل درپیس ہیں پریشانیاں مسیبتیں ہیں اللہ کا قانون اپنا کام کر رہا ہے لیکن ہم اپنے غفلتوں میں مست ہیں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں دین سے رو گردانی کر رہے ہیں فلاح اور نجات کے راستوں کے سلسلے میں ہم سنگیدہ ہیں ہی نہیں دین کے معاملے میں جو بات دادا سے ملا جو رواد چل رہا ہے اس کو مان لیا کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف میں سننے ماننے کے لئے تیار نہیں سن اور مان لیا تو حمل کے لئے تیار نہیں اس وقت کی قیمت اور اہمیت کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے اس پر گوھر کریں بہت محدود وقت ہوتا ہے میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں یہ تمہیدی طور سے ہمارا دل و دماغ اس بات کے لئے آمادہ ہو کہ ہماری یہ زندگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو اوقات ملے ہیں وہ بڑے اہم اور ایک ایک لمحہ ہمارے لئے انتہائی قیمتی ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اب استعمال کرنا ہے تو کس کام کے لئے استعمال کرنا ہے کون سا کام زیادہ مفید ہے اور ہمارے سامنے کون سا مسئلہ ہے اختصار کے ساتھ اگر کہیں تو ہمارے سامنے دو مرحلے ہیں ایک یہ دنیا کی زندگی ایک اس کے بعد برزق سے شروع ہو کر آخرت جنت یا جہنم تک پہنچانے والی زندگی ہے جہاں انسان دائمی طور پر عذاب یا اینام میں رہے گا آخرت میں ہمارے لئے اہم یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور عذاب سے بچ جائیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمیں سعادت کی زندگی حاصل ہو دنیاوی آفات پریشانیاں مصیبتیں ان سے محفوظ ہو جائیں ایک دنیا کی زندگی کے مسائل ہیں ایک آخرت کی ان دونوں جگہوں کے مسائل کا حل کیسے ہوگا زندگی کا استعمال صحیح طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں اس کا سیدھا سادہ اور بہت لمبی چھوڑی باتیں نہ کرتے ہوئے نتیجے کی بات یہ کہ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار رب خالق مالک جس نے ہم کو کھانے کے لیے کھانا دیا غزائیں دی پانی دیا سانس لینے کے لیے ہوا دی زندگی کی ہر ضرورت پوری کی اس نے ان تمام ضرورتوں سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے نسخے دیئے اپنے انبیاء اور رسولوں کی شکل میں اپنی کتابوں اور شریعتوں کو نازل کر کے یہ کوئی کھیل مزاق اور ہلکی بھلکی چھوٹی بات نہیں ہے اب ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کا نزول اور یہ ایسی ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گیارنٹی اور زمانت دی ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں جامع الکمالات ہیں اور تمام رسولوں میں تمام شریعتوں میں آپ کی شریعت سب سے مکمل آپ کی شخصیت سب سے زیادہ جامع قیامت تک کے لیے آپ ہر معاملے میں نمونہ ان کی صرف ایک دعا یہ دعا تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز مانگنی چاہیے دوسری بات یہ کہ یہ تعلیم ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے تیسری چیز یہ کہ کتنی جامعیت سے آپ نے مانگی چوتھی چیز یہ کہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگا مطلب یہ کہ مانگنے والی ذات جس سے مانگی جائے وہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں بڑی تعلیمات ہیں اللہ کی عظمت اس کے نام اس کی توحید اور علوہیت کا جہاں اقرار ہے بندے کی آجزی کا اظہار ہے وہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم جس چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مانگی اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے صحیح مسلم کی ایک بڑی جامع دعا حتی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیای اللذی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللہ فیہا معادی و جعلی الحیات زیادتا لی فی کل خیر و جعلی الموت راحتا لی من کل شہر یہ دعایہ کلمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جامع ہیں کہ صرف ان کلمات پہ ہم دو تین جمعہ خددے جو مفتگو کر سکتے ہیں میں صرف یہ بتانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ ہمارے سامنے میں نے تمہید بہن کی کہ دنیا کے مسائل ہیں آج کتنے مسائل ہیں مہنگائی پریشانی بیماریاں وبا حکومت کا ڈر مختلف چیسم کی جو ہے تنگیاں بیروزگاری کسات بازاری کاروبار کی مندیل اور نہ جانے کون کون سے مسائل ہیں خصوصی اور عمومی سطح پر سارے دنیا کے مسائل اس میں آگئے آخرت کے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے وہی سے فرشتے عذاب والے آ رہے ہیں یا انہم والے آ رہے ہیں وہی سے مسئلہ شروع ہوتا ہے پھر قبر کا عذاب جس کے بارے میں شہی مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر جو آوازِ قبر کے میں سنتا ہوں تم سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے لَوْلَا اللَّا لَدَعَوْتُ لَهَا أَيْنُسْمِعَكُمْ مِّنْ عذابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُمْ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذابِ قبر کی جو چیخ و پکار میں سنتا ہوں تمہیں بھی سنا دوں سن لے شرد و مردِ خوف اور دہشت کے مارے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں اتنا ہولناک ہے عذابِ قبر اور پھر اس سے آگے میدانِ محشر میدانِ محشر کے بعد والا معاملہ اور جہنم کا عذاب وہ تو انتہائی ہولناک بیانات ہمارے سامنے ایک تصور پیش کرتے جہاں بندہ موت کو پکارے گا موت نہیں آئی اس سے بچنا اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور دعا ہی نہیں سکھائی دعا سکھا کر مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا اور پوری شریعت اور شریعت کی تعلیم کی شکل میں اس دعا کو عملی شکل دینے کا رسخہ بھی بتایا کہ دنیا اور آخرت کا مسلک کہاں تک کہاں سے حل ہوگا مسجد دعا کی کلمات پر آپ گوھر کیجئے پہلی چیز تین چیزیں مانگئے اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے دین کی اصلاح دین سوارا جائے دنیا سواری جائے آخرت سواری جائے دنیا اور آخرت ہمارا اصل مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں میں پہلے دین کا ذکر کیا کیوں؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں تینوں کا سوارنا آخرت کے مسائل میں کا حل کرنا دنیا کے مسائل کا حل اور آخرت میں پریشانیوں فتنوں سے بچنا اس کی جڑ بنیاد دین ہی ہے اس کی بنیاد اور نسخہ دین ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس دین کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو دنیا بھی صدرے گی اور آخرت بھی اس لیے اس کا پہلے تذکرہ کیا اللہم اصلح لی دینی اللہزی ہوا عصمت و عمری اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے کیا مطلب ہے اس کا دین میں عقیدہ بنیاد ہے یعنی عقیدے کی اصلاح ہو جائے عمل اس کے بعد اس کے تابعے ہیں احکامات حلال حرام معاملات میرے درست ہو جائیں یہ اس میں دین میں آگئی بات اور دین کی بنیاد جڑ کیا ہے قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث کا کوئی مضبوطی سے پکڑنے والا بن جاؤں دین کے تقاضوں کو پوری طریقے سے ادا کرنے والا جو میری طاقت و استطاعت میں ہے اس کو بدرجہ اتم اس کے حقوق کے ادا کرنے والا بن جاؤں اس کا تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے اختیار کروں مانوں اور عمل کروں جیسے صحابہ تابعین اور پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ بندوں نے اختیار کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلیم نے یہی تعلیم دی ہے کہ میری امت کے تیرہ تر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تو جہنم میں جانے والے گروہوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے صحیح کس کا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے اللہ کے رسول صلیم کا فرمان ہے تو اسی منحج کے مطابق قرآن و حدیث کو ماننا یہ شرط ہے یہ دین ہے اللہ کے یہاں یہی مقبول ہے آپ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فلاں بزرگ پلاں پیر صاحب اور فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں صحابہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے بلکل ساتھ ستری تعلیم ہے تو میرے اس دین کی اصلاح پر کردے پروردگاہ اے اللہ اللہ میں قرآن و حدیث کو صحابہ اور صلف کے طریقے پر پکڑ لو مان لو اور اس میں جڑ بنیاد عقیدہ ہے یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے میرا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور اس تناظر میں ہے دین کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نمونہ پیش کیا یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں ہمارے گرد و پیش میں ہمارے ہاتھوں میں بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے فلمیں ہیں ماحول ہے اردگرد کی جو جو مختلف قسم کی فتنہ سامانیہ ہیں وہ ہمارے دین و عقیدے کو جڑ سے اکھارنے بگاڑنے کے لئے پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور بگاڑ رہے ہیں دنیا دار بنا رہے ہیں ہمارے عقیدہ توحید کو بگاڑ رہے ہیں بیدت و خرافات کو ہمارے سماج معاشرے گھروں میں رائج کر رہے ہیں آج خبریں پڑھیں تو بہت تاجب ہوتا ہے ایک مسلمان لڑکی مذہب بدل رہی ہے اخبار میں اعلان کر رہی ہے غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں اس دین کی قیمت کا احساس نہیں ہے جس کے لئے لوگ گردنیں کھٹاتے تھے لیکن اس سے ایک بال پیچھے ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے اور آج بھی کوئی صحیح ایمان والا ہو تو ایسا ہی ہوگا لیکن ہم ایسی خبریں پڑھ رہے ہیں ایسے دور میں جی رہے ہیں ایسے کتنی خبریں روز پڑھ رہے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے بچیاں ہمارے بڑے حلال حرام کے ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ہے تمیز نہیں رہی شرکیہ کام ہو رہے ہیں ویدت و خرافات ہو رہے ہیں ہر مہینے میں ہو رہے ہیں ہر جگہ ہو رہے ہیں صحیح دین بیان کرے تو لوگ تعجب کرتے ہیں بے وقوف بانتے ہیں غیر ضروری بات سمجھتے ہیں صحابہ اکرام کے سماج اور معاشرے کے بلکل برقص ہمارا ماحول ہے ان کے لئے دین سب کچھ تھا دنیا دو نمبر کی بات ہمارے لئے دنیا سب کچھ ہے دین دوسرے نمبر کی بات مزاج ہی تبدیل ہو گیا پہلے دین صدار یہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کی اصلاح اللہ کے ہر طرح کے غزاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کا نسخہ یہی دین ہے اور اس دین کو بگاڑنے کے لئے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں یہود نصارہ حنود باطنیاں روافیس اور نہ جانے کون کون لوگ میڈیا ذرائع ابلاغ نئے زور کے نئے وسائل کو اختیار کر کے مسلمان نوجوانوں مردوں اور عورتوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کیسی کیسی کوششیں کر رہے ہیں ہمارے دروس مجھ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے تو بندہ دعا کرے اور دعا جب ہم کر رہے ہیں تو صرف الفاظ سے مانگ لیں اور پھر اس کے بعد کوشش نہ کریں ایسا نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار ہمیں رزق حلال دے اور گھر میں بیٹھے رہے ہیں محنت نہ کریں تو صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک طرف آپ اللہ سے جس بات کی دعا کر رہے ہیں اس بات کو حاصل کرنے کا اللہ نے جو طریقہ اصول ذابطہ راستہ بقرر کیا ہے آپ اسے اختیار بھی کریں محنت بھی کریں اور اللہ سے مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں گئے محنت کی قربانیاں دی اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی مانگیں دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے دین کی اصلاح کر تو ہمیں دین سیکھنا ہوگا صحیح دین کیا ہے کوئی مولوی ہے کوئی مفتی ہے لمبی ڈاڑے لمبا کرتا ہے تو اس کا ہر عمل ہر قول دلیل اور حجت نہیں ہے دلیل اور حجت کیا ہے اللہ کا نازل کیا ہوا دین جو اللہ نے فرمایا قیامت تک اس کی حوالت کی جمہداری لی ہے اللہ نے قرآن ہمارے سامنے میعار ہے اور قرآن کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے اور سمجھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے کہا ہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں یہ ساری باتیں دین کے معنی اور مفہوم میں شامل ہے اور میں یہ جو اشارے کر رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں دین کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اور یہی نسخہ ہے ہمارے دنیا کے مسائل اگر گھر میں آپ کے بے روزگاری ہے بھوک فاقہ ہے اس کا مسئلہ اس کا حل بھی دین ہے اگر حکومتوں کا خوف ہے آپ کے گھر کا کوئی بیمار ہے کوئی وبا کا شکار ہے اس کا حل بھی دین ہے تدابیر آپ اختیار کریں گے جڑ بنیاد عقیدہ اور دین تو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اصلح لی دین اے اللہ میرے دین کو سمار دے جو میرے معاملات کا محافظ اور بچاؤ ہے عسمت جس سے آدمی اپنا بچاؤ اختیار کرے اس سے پتا چلا کہ دین ہمارے تمام معاملات میں محافظ ہے بچاؤ ہے ہم کو بچانے والی چیز دین ہے دنیا کی مصیبتوں سے بچانے والی بھی اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی واسلح لی دنیا اللہ فیہ معاشی اور میرے اس دنیا کو بھی درست کر دے پروردگار اے اللہ میری دنیا کو سمار دے سدھار دے جس میں میری معیشت ہے یعنی اس میں میں جب تک زندہ ہوں تو میرا رزق اور یہ زمانی اعتبار سے میں یہاں زندگی گزار رہا ہوں اور جہاں رہ رہا ہوں یہ میری دنیا ہے تو یہ زمان و مکان کے اعتبار سے میرا گزران یہاں ہو رہا ہے لہٰذا میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے اب دنیا کی اصلاح میں دنیا کے سارے مسائل آ گئے بال بچوں کے گھر کے روزگار کے مصیبت پریشانی بیماری سے تحفظ کے سارے مسائل آ گئے کہ پروردگار میری دنیا کی اصلاح کر دے وَأَسْلِحْ لِآخِرَةِ اللَّتِ فِيْهَا مَعَادِي عذاب سے بھی محفوظ رکھوں آخرت کے معنی میں قبر سے لے کے آخر تک سارے معاملات آ گئے اور جہنم کے محشر کی حولناکی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤں میری اس آخرت کے بھی اصلاح کر دے کتنی جامع دعا ہے پہلے دین مانگا پھر اس دین کے بعد دنیا اور آخرت کے سمارنے کی قابو طالبہ اور پھر آخر میں جملہ کہا وَجَعْلِ الْحَيَاتَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْر کہ پروردگار میری زندگی کو میری ہر قسم کی وَجَعْلِ الْحَيَاتَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْر میرے لیے ہر خیر اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے مطلب یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں خیر اور نیکیاں کرتا رہا ایک مومن بندے کی عمر لمبی ہوگی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوگی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں جب تک زندہ رہوں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے وَجَعْلِ الْمَمَاتَ یا وَجَعْلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرْ اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے پروردگار یعنی مرنے جب میری موت آئے تو میں ہر قسم کی ابتلاع و آزمائش سے محفوظ ہوں میں کئی مانا بیان کے جا سکتے ہیں یعنی میرے مرنے کے بعد وہ عرصہ وغیرہ کبھی مسئلہ نہ رہے اور مرنے کے بعد ایسے میرے عمال اور معاملات نہ رہے کہ مرنے کے بعد میرے سامنے مصیبت آئے عذاب آئے فتنہ آئے مر کر میں ہر قسم کی دکھ تکلیف سے راحت پا جاؤں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بات تھوڑی فیسل گئی اور طویل ہو گئی وقت چلا گیا کافی لیکن میں سمجھتا ہوں غیر اہم ہرگیز نہیں یہ دین اور شریعت ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کے شکل میں دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق قرار دیتا ہے دنیا اور آخرت کو سوارنے کا نسخہ بناتا ہے میں نے بار بار کہا پھر سے دہرا رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے سوارنے کا آپ بہت سارے فلسفے اور تقریریں لمبی چوڑی کریں کہ آدمی کو ڈگری حاصل کرنا چاہیے مسلمانوں کو سرکاری محکمے میں جانا چاہیے معاشی استحقام حاصل کرنا چاہیے سیاسی قوت حاصل کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں ہو نہ ہو بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ آئے آج لیکن پھر بھی زلطہ خاری ہاتھ سے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے عذاب دشمنوں کا تسلط ان کے منصوبہ بندیاں اور ان کے پروراموں کی کامیابی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارے چونک جانے اور رونکٹے کھڑے کر دینے والے حالات ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہمارا دین ٹھیک ٹھاک نہیں ہے ہم قبولیت دعا کے مرحلے میں نہیں رہے گئے اللہ کے مقبول نہیں رہے گئے اس کا علاج کسی دین میں ہے تو اس دین کی اصلاح کرنے ہم جا رہے ہیں جب تو کہاں دیکھیں فلاں شیخ صاحب فلاں امام صاحب فلاں مفتی صاحب ہمارے باپ دادا ہمارا ماحول جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی جس مسلک کو ہمارے باپ دادا مان رہے ہیں اسی کو دین سمجھ لیں وہی سب کچھ ہمارے دین کا حصہ ہو نہیں اللہ تبارک و تعالی نے پورے احتمام کے ساتھ قرآن کو نازل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے رحمت و ہدایت بنایا اب دنیا کا کوئی بھی انسان آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو مانے بغیر نجات نہیں پاسکتا یہ بلکل واضح تعلیم ہے قرآن و حدیث تو ہمارے سامنے میار کون ہے قرآن اور حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان اللہ اور رسول کی باتوں کو اگر سے دعویٰ کریں کہ ہم مانتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو نہ ماننے کے لئے بہت سارے اصول بنا رکھے کوئی رواج اور رسم و رواج کے نام پر حدیثوں کو ٹھکرا دیتا ہے کوئی بزرگوں کی تقلید اور خاص سلسلے کے انتصاب کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہمارے شیخ ہمارا سلسلہ یہ کہتا ہے ہم یہی دین مانیں گے ہمارے پیر صاحب نے یہ دین بتایا یہ حلال اور حرام بتایا اسے مانیں گے قرآن حدیث کو نہیں پیر صاحب کہتے ہیں کہ بیعت کرنا ہے تو کالاللہ کالالرسول کو دماغ سے خرچ کراؤ اور پیر صاحب کہاں سے دین لے رہے ہیں آنگ بند کر قصف کی بات کرتے ہیں لیکن کہیں یونانی فلسفہ کہیں ہندو تعلیم اور کہیں جو ہے مصری اور دوسرے بات نہیں ہے کہ بنائے ہوئے جھوٹی حدیثوں پر مبنی غلط دین اور مذہب کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ہم اسے آنگ بند کر قبول کر رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی جھار جنگکار آپ کو قصرت سے دکھائیں گے بیان کرنے والوں کو لوگ تاجب سے دیکھتے ہیں اور جو ہے اس پر انکار کرتے ہیں لیکن دین کے نام پر ایسی بہت ساری کھوٹی چیزیں آج مسلمانوں میں رائے جائے اور یہی مسیوت کی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ نے جو حلال حرام کیا اس کو بدل دینے کے لیے اس کے علماء تلاش کرتے ہیں اللہ دبارہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شکل میں ہمیں نمونہ دیا آخری نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور صیرت کی شکل میں دی اور فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ تمہارے اور ہمارے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے عقیدے میں آپ ہی مرجع ہیں عبادات آپ ہی کے طریقے پر ہم کو کرنی ہیں حلال حرام آپ کے بتائے وے اصولوں کے مطابق اختیار کرنا ہے اخلاقیات اور تعلقات آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی نہیں بانے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا ہے فلا بزرگ اور فلا کو نہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلا بزرگ ہوا میں چلتے تھے فلا پانی پہ چلتے تھے فلا کرامت کرامت کھیلتے تھے فلا عیسیٰ کے وضو سے اتنے اتنے سالوں تک فجر کی نماز پڑھتے تھے یہ صحیح ہے یا غلط دو نمبر کی بات ہے اگر مان لیا جائے کہ صحیح ہے تو کیا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ ہوا میں اڑنے والے پانی پہ چلنے والے کرامت کرامت کھیلنے والے کو مان سکتے ہیں اور نجات پہ سکتے ہیں کوئی ایک دلیل بتائے کہ اللہ نے رسول کی طرح کسی اور کے لئے کہاو کہ جو رسول دے دے لے لو جو رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ تمہارے لئے ان کی شخصیت میں بہترین نمونا ہے یہ موٹی سی بات کتنے مسلمانوں کی سمجھ میں آتی نہیں کوئی کتنا بھی مقام پر پہنچ جائے نبی کے مقام اور حیثیت کو حاصل نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی آج زندہ ہو جائیں اللہ کی رسول نے فرمایا میری بات میری شریعت ماننا پڑے گے آخر وقت تمہارے لئے قصہ کا نزول ہوگا وہ اپنی انجیل کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور وہ کیا ہے قرآن حدیث یہی شریعت ہے کوئی کتنی بھی بلمبی چوڑے گفتگو کرے بحث جھگڑا جدال قتال کرے دین کی بنیاد مصدر یہی ہے اور اس کا نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک نمونہ پیش کیا گیا موقع اور محل کی مناسبت سے اب میں جب موضوع پر آ رہا ہوں تو ہمارا مقررہ وقت لگ بھٹ پورا ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں نے اس ابتداء میں آیت پڑھ گیا دو جگہ سے قرآن میں بار بار مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام و السلام کو ہمارے لیے اور ہمارے نمونہ مرجع سید المرسلین کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ابھی جو آیتیں سور نحل کی میں نے پڑھی تھی اس کے آخر میں ہے نا پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی اے رسول کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی طرف کی اتبا کیجئے جو حنیف تھے امام الحنفہ کہا جاتا ہے انہیں جو حنیف تھے سارے ادھیان باطل مذاہب سے کٹ کر سب سے ہٹ کر صرف اللہ سے روجو کرنے والے صرف اللہ سے تعلق قائم کرنے والے توہیدی یہ تصور اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر پیش کیا کس کے لیے سید المرسلین کے سامنے اور آپ کے سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے سلسلہ نصد کے اعتبار سے آپ کے باپ ہیں حتی ابراہیم کے بیٹے بن اسماعیل اور بنو اسماعیل میں آپ کی بہاست ہوئی بنی اسرائیل کے سارے انبیاء بنو اسحاق میں آئے حتی اسحاق یاقوب علیہ السلام پھر اس کے پاس یوسف علیہ السلام اور پھر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو کی ملت کو نمونہ بنا کر پیش لیا ہمارے اور آپ کے سامنے ملت ابراہیم ملت کسے کہتے ہیں دین کو طریقے کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے جو طریقہ اتارا ہے اسے ملت کہتے ہیں الگ الگ معنی بیان کیا لیکن یہ تو تیہ ہے کہ ملت بمانہ دین کے ابراہیم کی ملت کیا ہے ایک دفتر چاہیے قرآن کے کسی ایک مقام پر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو تعرف کرایا گیا اسے پڑھیں اور پڑھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں عادت بنائیے اپنے گھروں میں آپ عمر دراز نہیں بھی ہیں گھر میں دادی دادا نہیں بھی ہیں باپ کے حیثیت سے ماں کی حیثیت سے بچوں کو سکھائی سنائیے واقعات صحیح واقعات جھوٹی کہانیاں نہیں اور خاص طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو قرآن و حدیث نے بیان کیے صحابہ کرام کے واقعات یہ تربیت کے انسان کے ذہنسازی کے سلسلے میں ہمارے سچے نبیوں کے واقعات اور صحابہ کے صلب کے واقعات جو کام کرتے ہیں دوسری بہت ساری چیزیں وہ کام نہیں کرتی یہ بہت ضروری ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ اور یہ کس سے کہانی سنانے کے لئے نہیں بیان کیا یہ ہمارے درس اور عبرت کے لئے بیان کیا پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ کم ہے آپ صرف سرسری طور سے میں ایک طریقہ دے رہا ہوں ایک راستہ دے رہا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں پہلا انسان ہوں بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کتابات سنے ہوں گے ہاں تو ایک تحریک دینا چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں خاص طور سے یہ حج کا اور عید العزہ کا جب موقع آتا ہے تو قربانی اور حج کے احکام حج کے ارکان اور مناسق کی ادائیگی یہ ہمیں جہاں قربانی کے اسباق اور دروز کو یاد دلاتے ہیں توہید کے سبق کو یاد دلاتے ہیں وہیں توہید کے علم مردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی قربانیاں اور آپ کی زندگیاں ہمارے سامنے بطور نمونے کے تازہ کرتی ہیں انسان کی ایک فطرت ہے کہ جہاں ہم تعلیمات کو سیکھتے سکھاتے ہیں وہیں ہم نمونے کے دور پر کچھ جو ہے سیمپل دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کو مانو شرک سے بچو توہید کو مانو ایمان کو اختیار کرو لیکن ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے اور مثالے بھی قرآن میں بیان کی مطلب یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم نمونہ دیکھیں ان نمونے میں ایک انتہائی نمائی نمونہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا نمونہ تھا یہ چند آیتوں کی روشنی میں میں صرف اشارے کر رہا ہوں اس پر مزید غور کرتے جائیے چند باتیں ہی آ پائے گی مختصر سے وقت میں وَإِذِي بِتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا ابتلا و آزمائش کی تو حضرتِ ابراہیم نے ان کلمات کو ان امتحان کی باتوں کو پورا کر دیا اب یہ کلمات کیا ہیں تفسیر کی کتابیں اٹھائیے سور بقرائی میں پہلے ہی پارے میں جوزے اول میں مفسرین نے بڑی تفسیر لکھی اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن اور حدیثوں میں جو تفاصیل ہیں کہ آپ کو کیسے کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے وہ ساری چیزیں اس کلمات کے معنی میں مفسرین نے کم و بیش بیان کیا مشرکانہ ماحول میں حضرتِ ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں شرک کے ماحول میں پہلا امتحان یہ کہ باپ کا مذہب بودھ پرستی بودھ گری تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں شرک کرنے والے بیدت کرنے والے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو جیسے ماں باپ شرک کو بیدت کرنے بیٹا بھی کرنے لگتا ہے وہی یہ مذہب اور دین کو صحیح مانتا ہے جو باپ دادا سے حاصل ہوا سیدنا ابراہیم نے ایسا کیا نہیں کیا وَقَدَعَلِكَ نُورِ ابراہیم ملکوت السماوات والارض قرآن نے کہا ابراہیم کو اللہ نے آسمان و ارزمین کی ملکی ملکوت بتائی راز بتائے حقائق بتائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں اگر باپ دادا کی تقلید کرنا دین ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ بت پرست ہوتے حتی ابراہیم نے باپ کے دین کو اختیار نہیں کیا اس سے پتا جلا کہ باپ کی بات دلیل نہیں ہے یہ سبق ملت ابراہیمی ہم کو کہا گیا ملت ابراہیمی کو مانے تو پہلا سبق ایک یہ ملا کہ باپ دادا اور ماحول کی بات کو دلیل اور دین نہ مانے کوئی کتنے بھی زیادہ تعداد میں کرتا ہو اسی طرح اکثریت اور اخلیت دلیل نہیں ہیں اگر اکثریت کا کام ہمارے سماج اور معاشرے میں زیادہ لوگ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے یہ مانا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا سماج بت پرست تھا اکیلے وہ کھڑے تھے قرآن نے آگے کہا انہا ابراہیم اکانا امتن ابراہیم اکیلے ایک امت تھے معمولی بات نہیں ہے یہاں امت کا کئی مانا بھی ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں آپ کو آزمایا اب اکثریت کی پروانے کی اسے سے ایک ایک نکتے دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے اپنے باپ کو خطاب کر رہے ہیں کیا زبردست تقریر رسول مریم میں پڑھئے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے خطاب کر رہا ہے ابباجان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کوئی کام آ سکتا ہے اس میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی ہے کہ آپ کسی مشرق کو جو غیراللہ کی پوجہ پرستش کر رہا ہے یہ سادھی سادھی چھوٹی چھوٹی بات لگتی ہے لیکن آپ اس میں غور کیجئے توہید کو سمجھنے اور سمجھانے کا بہت بڑا انداز اور نسخہ ہے اس میں اس کو آپ اچھی طریقے سے کسی مشرق کو سمجھا لیں انشاءاللہ دعوت کی حجت پوری ہو جائیں گے اس کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کام آ سکتا ہے کسی کام کا ہے آگے اللہ نے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہا ہے یا عبتے انہو قد یعنی من العلم ابباجان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں لہذا میری بات مانی ہے اتباہ کیجئے میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنوائی کروں گا یہاں سبق ملا ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں آزار باپ ہے لیکن اگر باپ کے پاس علم نہیں ہے علم سے مراد یہاں علم دین ہے جس کو آج ہم لوگ کم تر سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس کون سا علم تھا ڈاکٹری کا انجینئرین کس فن کا تھا سائنٹسٹ تھے نہیں اللہ کا نازل کیا ہوا دین حق وحی علم وحی میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس سے پتا چلا جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اس کی بات کو ماننا چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے اور علم کی بنیاد پر ماننا چاہیے اندھی تقلید نہیں یہ دین دینیں تحقیق ہے دلیل کی بنیاد پر ماننے والا تقلید جہالت کو کہتے ہیں بگر دلیل کے کسی کی بات مان لینا حد ابراہیم کے ملت میں سبق ہے کہ علم کی اتباہ ہونا چاہیے دلیل کی بنیاد پر کوئی بات ماننی چاہیے اور جس کے پاس دلیل ہے اگرچہ وہ بیٹا اور چھوٹا ہو بڑے اور باپ کو اس کی بات ماننی چاہیے آزار کو ابراہیم دعوت دے رہے ہیں یہ ملت ابراہیمی کا ایک سبق یہیں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر آدمی بندہ حق کو پاتا ہے تو دعوت کا تعم اپنے گھر سے شروع کرے یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ یا گھر کے لوگ مان لے وے نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے نہیں مانا بیوی نے نہیں مانا حت ابراہیم کے باپ نے نہیں مانا اور یہ بھی بتایا گیا حدیث قرآن میں بعد میں استغفار کی دعا سے بھی منع کر دیا وقت نہیں ہے تک تفصیل میں جاؤں استغفار کی دعا سے بھی حت ابراہیم کو منع کر دیا گیا کہ اپنے باپ کے لئے مقفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس میں سبق ہے کہ اگر شرک پر مرنے والا کفر پر مرنے والا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو تو آپ اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اپنے چچا اور اپنے باپ کے بارے میں ماں باپ کے بارے میں دعا کرنے سے تو جب دنیا میں دعا کرنے سے انبیاء کو منع کر دیا مشرقین کے لئے تو آخرت میں وہ وسیلہ لگائیں گے بچائیں گے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ایاء ابراہیم کے پاس آذر آئے گا قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیری بات نہیں مانی تھی جو تُو نے کہا تھا دعوت دی تھی آج ضرور مانوں گا مجھے بچا لے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کہیں گے کہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوہ نہیں کروں گا اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کی یہ حالت ہے اللہ کی طرف سے جواب ملے گا یہ تیرا باپ نہیں ہے پلٹ کر دے گے پلٹ کر اب ابراہیم دیکھیں گے تو ایک بجیو کے جو خون اور گندگی میں لطھڑا ہوا ہوگا بجیو کی شکل میں آذار ہوگا فرشتہ اللہ کے حقوں سے گسیٹ کر جہنم میں پھیک دے گے ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے اس میں سبق ہے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر توحید ہماری نہیں ہے تو کوئی نبی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے اس سے بڑھ کر رانگٹے کھڑے کر دینے والی کیا چیز ہوگی ہم میں کا ہر شخص مرد ہو عورت ہو بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم توحید سیکھیں شرک کو جان کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں آج ہمارے ماحول میں گرد و پیس میں شرک اکبر اور کشرے کفر اکبر کی جھال جنگ کاریاں ہمیں گیرے ہوئے ہیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے اگر اس پر مر گئے کفر اکبر اور شرک اکبر پر تو سیدنا ابراہیم بتایا گیا کہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے دنیا میں دعا نہیں کر سکتے کون بچائے گا کوئی نہیں بچا سکتا ہے اگر شرک اور کفر پر موت ہو گئی ملت ابراہیمی یہ ہے پھر قرآن نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو خطاب کر رہے ہیں سورت کو ستارے کو دیکھا یہ میرا رب ہے سوریہ نعام میں فلمہ رہا جنہ علیہ اللہ رہا قو کبہ رات تاریخی چھائی رات کی تو ستارے کو دیکھا کہا یہاں دا رب یہ میرا رب ہے لمبی چولی بحث نہ کرتے بے نتیجے کی بات یہ حضرت ابراہیم نے غور و فکر کرنے کے لئے نہیں کہا تھا کہ ابھی اس کو میں رب مان لیتا ہوں مانا تھا ایسا نہیں ہے حضرت ابراہیم نے مانا وانا نہیں تھا یہ مفصلین کہتا ہے کہ وہ مقام ناظر ہے یا مقام مناظر ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ مناظر کی حیثیت سے لوگوں کو سمجھانے اور اس کا شرک کا رت کرنے کے لئے ابراہیم نے یہ بات کہی تھی ستارہ ڈوبا تا ہمیں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا واقعہ آپ جانتے ہیں پورا میں بیان نہیں کر سکتا دیکھئے قرآن میں چاند نکلا کہا یہ رب ہے وہ ڈوبا کہا یہ تو اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ رہوں گا اس سے یہ بھی اشارہ ملا کہتا ابراہیم کے قول سے کہ رب کی ہدایت ضروری ہے سچائی کے ملنے کے لئے اس لئے رب سے مانگا جائے پھر جب سورج نکلا کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہا قوم سے انی بری ام امہ تشری کون تم جو شرک کرتے ہو اے لوگو میں اس سے بری ہوں انی وجہ تو وجہ لیلزی فدر السماوات والارد میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ ستارہ چاند سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے اس کا مطلب یہ خود مخلوق ہیں یہ خود کسی کا حکم مان رہے ہیں پابت ہیں ان کا خود کا حکم نہیں ہے یہ خالق ہوئی نہیں سکتے یہ تو آ رہے ہیں ڈوب رہے ہیں ان کو کسی نے بنایا ہے اور وہ ہی چلا رہا ہے ان کو تھامے ہوئے ہیں جب تک سراہے گا رہے گی جب سراہے گا اس کو تباہ کر دے گا اس کا مطلب یہ رب نہیں ہو سکتے قابل عبادت نہیں ہو سکتے یہ تو خود مخلوق ہیں مجبور ہیں مملوک ہیں ہماری طرح ہیں جیسے ہم پیدا کیے گئے ویسے یہ بھی پیدا کیے گئے تب ہی تو کسی کے بنائے ہوئے نظام کی پابندی کر رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ حتی ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشرقین کو اپنی قوم کو جو سمجھایا جو دلیلیں دی تو اس کے سامنے اقل کی بھی دلیل دی یعنی شرک کا رد جہاں قرآن و حدیث سے ہوتا ہے وہاں اقلی دلیلوں سے بھی ہوتا ہے اور قرآن و حدیث میں بے شمار اقلی دلیلیں ہیں جس سے شرک کا رد اور تحوید کا اس بات کیا گیا ہے حتی ابراہیم اور انبیاء کی دعوتوں میں جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی یہ بھی ملت ابراہیمی ہے گھر سمجھایا قوم کو سمجھایا پھر قوم نے شکایت کی نمروت کے دربار میں پہنچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق کہا اس نے دلیل دینا چاہی کہ تمہارا رب کون ہے کہا میرا رب وہ ہے جو جیداتا اور مارتا ہے ربی اللہ یحی و یمیت کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں دو کو بلایا قیدیوں کو ایک کو مار ڈالا ایک کو چھوڑ دیا کہا دیکھو ایک کو زندہ کیا ایک کو مار ڈالا اسے کٹھجتی نہ کرتے ہوئے حتی ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تیرے اندر دعویہ ہے ربوبیت ہے تو مغرب سے نکال برک کر بتا فبہت اللہ دی کفر قرآن نے کہا کہ کافر شخص مبہوت ہو گیا نمروت سے ٹکرا گئے قوم سے ٹکرا گئے یعنی سمجھانے کا ہر طریقہ اختیار کیا حتی ابراہیم علیہ السلام نے جورت دعوت کے سلسلے میں ہر تدبیر کے اختیار کرنے کا نمونہ ہمیں دیا کہ ہم جو جو کام کر سکتے ہیں لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے وہ سب کریں اس سلسلے میں بہادری اختیار کریں قوم نے کہا میلے ٹھیلے کے ٹائم وقت نہیں ہے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ میلے میں کہا میں بیمار ہوں بیمار ہوں ایک نبی کے لیے اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ قوم سرکہ میں مقتلا ہو بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ایک بیماری یہ روحانی بیماری ہو سکتی ہے ایک یہ کہ کچھ نہ کچھ انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے دونوں مراد ہو سکتا ہے قوم نے سمجھا کہ جسمانی طور پر بیمار ہیں میلے میں چلنے کے لائق نہیں ہے اسی لیے تین جھوٹ میں سے ایک جھوٹ اس کو قرار دیا گیا حدیث میں اور اس حدیث پر کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں یہ جھوٹ وہ جھوٹ نہیں ہے جس کی مضمت کی جائے دو تو اللہ کے بارے میں بولا اور دو قرآن میں موجود ہیں یہ جھوٹ عام حالات میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دنیا داری کی بنیاد پر جو دھوکہ اور جھوٹ بولا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے ہی نہیں جھوٹ کے یہ توریہ اور تاریز کے باپ سے ہے یہ تفصیل کسی اور موقع پر حتی ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں میلے میں مشرکانہ میلے میں نہیں گئے ملت ابراہیمی نوجوانوں یہ بھی ہے کہ مشرکین کے میلے ٹھیلے میں نہ جایا جائے عرص میں نہ جایا جائے جترہ میں نہ جایا جائے بلکہ میں تو کہوں کہ موبائل پر فلموں میں بھی جو غیر مسلموں کے تہوار اور رسم و رواج ہے ان کی طرف توجہ سے اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی جانکاری کی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ غیر مسلمین کے تہوار کو ان کے مذہبی معاملات کو فروغ دے ویں اس کی شان بڑھائیں اس میں شریک ہوں یہ ناجائز اور حرام ہے ملت ابراہیمی کے خلاف ہے ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا پھر بتوں کو توڑ دیا بتوں کو توڑنا بھی سنت ابراہیمی ہے لیکن کب جب آپ نے دعوت و تبلیغ کے تمام مراحل کو تیع کر لیا یہ جرت اور قوت کا اظہار کیا آپ نے جب پورے مراحل تیع کر لیے اس کے بات کیا اور پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ معاملہ کیا تو اس کے رد عمل کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اس کے لیے تیار تھے اس کا سامنا کرنے کے لیے آج اس قسم کی کوئی حرکت اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو ایک عمومی بلوہ ہوگا فتنہ اور فساد ہوگا فساد میں بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے گا عبادت گاؤں کو نقصان پہنچا جائے گا لہذا اس مرحلے میں یہ درست نہیں ہے کوئی نوجوان اس قسم کی باتوں کے آدھے حضورے سے استدلال کرتا ہے اور جو اس جذبہ دیدا کر لوگوں کو تصدد کے راستے پر لے جاتا ہے تو وہ ناجائز اور غلط ہے غلط استدلال ہے سیدنا ابراہیم کی یہ بھی سنت ہے اس میں حضرت ابراہیم کی جرت جسارت اور دعوت کے تعلق سے آپ کے جذبے کا ہم اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا امام الموحدین امام الحنفہ بنایا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو تمام انبیاء میں سب سے عوشہ مقام دیا یا ایسے ہی نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل سے باہر نہیں آیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا اللہ تعالیٰ قرآن میں جا با جا آپ کو بطور نمونہ ہمیں پیش کر رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے صرف یہی نہیں کہ ہم کلمہ زبان سے پڑھنے حضرت ابراہیم کی یہ پوری زندگی کہ جب جب جو جو آزمائی شاہی اللہ حضرت ابراہیم نے لبیک کا اللہ کو اب نمروت کا سامنا کیا بطوں کو توڑ دیا اب بطوں کو توڑنے کے بعد آگ جلائی گئی پکڑا گیا مقالمہ واقعہ موجود ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آگ میں ڈالا گیا واقعہ ہم جانتے ہیں بخاری محضرت ابن عباس کے قول کے مطابق دو مرد کے یہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو کیا کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل کلمہ توکل اللہ پر بھروسے کا کلمہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کا ارساس اکیلے ابراہیم گوھر کیجئے آج مسلمان کتنے ہیں حکومتوں سے ڈر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے خوف زدہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم ایک طرف نمرضیت اور وقت کی بادشاہت ایک طرف لیکن کیا کہہ رہے ہیں میں حق پر ہوں تو پھر اعتماد ہے کہ اللہ دلہ مدد کرے گا ضرور اللہ اپنے نیک مومن موحید بندوں کو جو ہے تنہا بے آر و مددگار نہیں چھوڑتا یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی ایک توہید و آلے ایک مومن بندے کا یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا ایمان ہوگا تو یہ یقین آئے گا حسن اللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ نعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے کیا ہوا واقعہ ہم جانتے ہیں قرآن نے کہا یا نار و کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم اللہ نے جب ہتھ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہم نے حکم دیا کہ آیا آگ ابراہیم کے لئے تھنڈی اور سلامتی والی اتنی تھنڈی بھی نہ ہو جا کے پریشان کرے سلامتی والی بن جا آگ گلستا اور باغ بن گئی یہ کیا صرف ہمارے سننے سنانے کے لئے ایک واقعہ ہے نہیں درس ہے بہت مشہور شعر ہے بچہ بچہ ہمارے اللہ میں اکبال کا وہ شعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم ساہیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستا پیدا ہم زبان سے اس قسم کے اشار اور یہ تعلیمات دوراتے ہیں ہمارے دلوں میں یہ یقین ہے ہی نہیں ہمارے اوپر مسئبتیں پریشانیاں ہیں تو ہم سوچتے ہیں سیاسی طاقت حاصل کریں فلاں گر اختیار کریں فلاں تدبیر اور میمورنڈا میں اختیاریں لے جائیں ہمارا مسئلہ حل ہوگا ہمارا دین کہتا ہے ملت ابراہیم ہی کہتی ہے کہ آپ حق پر رہیں توہید کو مضبوط پکڑیں شرک کے خلاف کھڑے ہو جائیں اللہ کی مدد ہر حال میں رہ گی وقت کی بادشاہت اور حکومت چاہے وہ سپر پاور کیوں نہ کہلاتی ہو اگر آپ کے خلاف ہو تو آپ کا بال بھی کر رہی کر سکتی اگر اللہ آپ کو بچائے گا یہ بہت چھوٹا موٹا سبق نہیں ہے آج مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑے حوصلے کی حج اور قربانی کا موقع ہمیں یہ درس یاد دلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا پھر حضرت ابراہیم نے کہا انہی زاہبون زاہبون الہ ربی سیحہ دین اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب قوم بھی نکال رہی ہے تو کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھے راستہ بتائے گا وہ مجھے راستہ بتائے گا دیکھئے حتی ابراہیم ہجرت کر رہے ہیں حفشہ کے مسلمانوں نے چار نبوی میں حفشہ کی طرف جب ہجرت کی نئے نئے مسلمانوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روئے زمین پر سیدنا ابراہیم کے بعد یہ طبقہ ہے جس نے ہجرت کی حتی ابراہیم نے ہجرت کی حجرت کسے کہتے ہیں چھوٹی موٹی بات ہے حجرت مانے چھوڑنا شرعی حجرت جو وہاں ہے دین کے لیے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی جان کے ساتھ گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا چھوٹی موٹی بات ہے یہ ہم اپنی چھوٹی بری عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارا نوجوان موبائل اور گندی فلمیں دیکھتا ہے کوئی سگریٹ بیڑی کی ہم جیسے لوگوں میں لطھ ہے یا تو ہم یہ نہیں چھوڑ پاتے وہ گھر چھوڑ رہے ہیں کاروبار چھوڑ رہے ہیں وطن چھوڑ رہے ہیں رشتے دار چھوڑ رہے ہیں یہ ہے ہجرت اور وہ بھی اللہ کے لیے ہیں کوئی مستقبل بھی جا رہے ہیں تو کوئی پہلے سے ٹھکانہ نہیں ہے رشتے داریاں کاروبار کارخانے نہیں ہیں کہ فلا شہر میں جا کے وہاں قیام کر لیں گے راستہ بتائے گا پروردگار گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اس سے پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہمارا دین اور عقیدہ ہے نوجوانوں یاد رکھو بچیاں یاد رکھیں کہ سب سے قیمتی یہ سبق ملت ابراہیمی کیا ہم کو سکھا رہا ہے ہمارا گھر چھوٹ جائے چلے گا وطن چھوٹ جائے چلے گا مال دولت چھوٹ جائے چلے گا باپ دادہ رشتے بھائی بہن چھوٹ جائے چلے گا عقیدہ چھوٹے یہ نہیں چلے گا دین اور توحید ہمارے ہاتھ سے نکلے یہ گوارہ نہیں کر سکتے ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے دنیا کی ہر چیز عقیدے اور دین کے لیے قربان ہو سکتی ہے اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی سروایا جو ہے وہ ہمارا دین ہے اور اسی کو لوٹنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکو سیاتین علین سوالجین ہم پر جو ہے ٹوٹے پڑ رہے ہیں ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کوئی موبائل سے آرہا ہے کوئی فلموں سے آرہا ہے کوئی اقتصادیات سے آرہا ہے کوئی ہماری اسکولوں اور تعلیمین حساب سے آرہا ہے کوئی ہمارے بزرگوں ہمارے پیر مشاہد جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں ان کو خرید کر مسلمانوں کو بھٹکار آئے اور ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے ہر ایک کے پیچھے جا رہے ہیں ہمیں ہوشی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھا ہی تھے دین کی اصلاح صدھار دے پروردگار جو ہمارے معاملے کے بچاؤ کا ہمارے معاملات کا محافظ ہے اس دین کو ہی ہم نے تباہ کر رکھا ہے اور فکر بھی نہیں ہے توہید اور شرک اچھے اچھے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے دین کے راستے میں سالہ سال لگے ہیں توہید اور شرک نہیں معلوم کون سا دین سکھ رہے ہیں آپ امبیاء کرام پہلے توہید سکھاتے دیں پھر وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بات کو سمیٹوں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے برحال حتی ابراہیم یہاں سے نکل رہے ہیں گھر سے نکل گیا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے راستے میں بادشاہ کی آزمائش آئی جو جوان عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا اگر میاں بیوی ہیں تو وہ اس آزمائش سے گزرے وہاں آپ پوچھا کہ کون ہے تو کہا بہن ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں ہی آپ نے اس کی وضاحت کی اب بیوی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے بہن کیسے کہا کہا اسلامی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں تو اس اعتبار تھے ابراہیم کی بات سچی تھی لیکن سمجھنے والے نے غلط سمجھا سننے والے نے جھوٹ کا ایک پہلو تھا دوسرا نہیں تھا توریہ اور تاریز یہ عزت اور جان دونوں بچانے کے لیے کہی آپ نے یہ جھوٹ جھوٹ نہیں ہے بہرحال اس آزمائش سے نکلے پھر آگے بڑھے ایک اور بیوی ہو گئی ہاں عراق میں سکونت ایک جگہ اختیار کی آپ کو حکم ہوا مکہ کی بے آب ہو گیا وادی میں جائیں اور آپ کا جو شیر خار بچہ ہے اسے اور اپنی بیوی کو چھوڑا ہے یہ ایک کلمہ وَعِذِبْتَلَا عِبْرَاہِم اللہ نے عِبْرَاہِم کو مختلف کلمات سے آزمائیہ اب یہاں یہ ایک اور آزمائش ہے ہاں واقعہ آپ جانتے ہیں ہماری مائے بہنیں سامین غور کریں عِبْرَاہِم علیہ السلام مکہ کی اس وادی میں جہاں آج حرم ہے اور انتہائی دنیا کا سینٹر اور گھنی حبادی ہے وہاں اس وقت نہ آدم تھا نہ آدم ذات کوئی جھاڑ پیڑ پودے بستی گھر ایک بھی گھر نہیں ایک بھی انسان نہیں وہاں اللہ نے کہا جا کے اپنے بی بی اور بچے کو بچہ شیر خا رہا ہے تھوڑی سی خجور تھوڑا سا پانی دیا اور واپس ہو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تصور کیجئے ایک جنگل سہرہ ایک اکیلی عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ ہم اگر آپ آپ کے گرد و پیش میں بھولڈانا کے اطراف میں کوئی جنگل ہے کسی پہاڑی پر اس طرح کسی بچے بی وی عورت اور بچے کو چھوڑیں گے جنگلی جانواروں کا خطرہ خوف لٹیروں کا خوف خطرہ اور نہ جانے کیسے کیسے خطرات نہ بھی ہوں تو تنہائی وحشت اور ضروریات کا معاملہ علق ہتے حاجرہ ہماری ماں ہتے ابراہیم سے بار بار سوال کرتی ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہو کیوں چھوڑے جا رہے ہو صحیح بخاری میں ہے یہ بات ہتے ابو حریرہ کی لمبی حدیث اللہ کی رضو نے فرمایا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے وہاں جائیے کیوں چھوڑے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں تیسری چوتھی مرتبہ میں جب پوچھا کہا کیا اللہ کا حکم ہے کیا اللہ کا حکم ہے یہ توہید اور آلِ ابراہیم کی جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں تعریف کی ہر نماز میں ہم کو تعلیم دی کہ ہم دعا کریں کما بارک تعالی ابراہیم کما صلی اللہ تعالی علی ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم یہ آلِ ابراہیم کا نمونہ دیکھئے کیا اللہ تبارک تعالی نے اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علی صلی اللہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو یہاں چھوڑوں اہا اذن لا يزیعن اللہ وہ مومنہ خاتون ہمارے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ ہے خاص طور سے خواتین کے لیے وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ یقین ہونا چاہیے خاتون کو اگر آپ کا شوہر آپ کا بیٹا آپ کے والد دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاؤں کی زندیر اور بیڑی نہ بنے اس کے معاوین اور مددگار بنے کہ مسئیبت تکلیف پریشانی آ رہی یا آئے اللہ کا حکم اگر پجال آ رہے ہیں تو اللہ تعالی راحت دے گا یہ یقین تھا ہماری ماں حج رکو علیہ السلام اور ایسا ہی ہوا پانی کی تلاش جب وہ صفہ اور مروعہ کی دور لگائیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ عدہ اتنی پسند آئی کہ آج تک ہر حاجی کے لیے محتمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ حج کے صفہ اور مروعہ کے درمیان صحیح کریں یہ نہ کرنے پر عمرہ اور حج آپ کا ہوئی نہیں سکتا رکنے حج رکنے عمرہ بن گیا یہ یہ عمل اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موجودانہ طور پر زمزم کا پانی دیا جو آج تک ایک نشانی کے طور پر حرم میں موجود ہے اور دنیا کا سب سے بہترین پانی سائنس لیبارٹری کے ریسرچ کے بعد بھی یہ نتیجہ آیا کہ دنیا میں کہیں ایسا مفید پانی نہیں ہے جو سڑتا نہیں ہے ہر اعتبار سے بہت اعتبار سے مفید ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے یہ سائنٹس کہہ رہے ہیں حت ابراہیم نے وہ آزمائش بھی پوری کی بعد میں واقعہ بہت زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو اس لیے میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ حت ابراہیم کو بعد میں حکم ہو اپنے بیٹے کو جو ہے بیٹے کو خرمان کراؤں سورہ صافات میں اللہ نے کہا سورہ صافات میں سورہ انبیاء میں خدر تفصیل ہیں سورہ انعام میں سورہ مریم میں آپ کے تذکرے ہیں سورہ ابراہیم میں آپ کی دعائیں اور آپ کے تذکرے ہیں ضرور پڑھئے ترجمے سے جا کے تفسیر کے ساتھ حت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو کہا گیا حت ابراہیم کو کہ آپ ان کو زبا کرو انی آرہا فی المنام انی اتباہ کا فنزر مازہ ترہا اپنے بیٹے سے آ کر سوال کیا لمبے واقعات میں نہ جاتے ہوئے واقعہ آپ جانتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے میں تم کو زبا کر رہا ہوں خواب میں دیکھا ہے فنزر مازہ ترہا تو دیکھو تمہاری کیا رائے کیا کہنا ہے حت ابراہیم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ بقصد ہے کہ حت اسماعیل سے پوچھیں اور وہ نہ کہیں تو رک جائیں مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا حت اسماعیل کو کی جانچ بھی ہو رہی تھی اور ان کو آمادہ بھی کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کو جانتے تھے وہ بھی نبوت کے مقام پر فائز ہونے والے تھے ہاں شرانچ ہے جانتے تھے کہ فرما بردار بیٹا ہے اللہ کے حکم کو تو کیا جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابتی فعل ماں تُؤمر ابباجان جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لیں جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں قرآن کے علاوہ رسول کی تعلیمات پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں وہ اس آیت پر غور کرے قرآن کی قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل نے جواب دیا حضرت ابراہیم کو باپ کو علیہ السلام ہاں کیا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دے رہا ہے کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے وحی ہوتی ہے نبی نے اگر خواب بھی دیکھا تو وحی الہی ہے اللہ کا حکم ہے قرآن کہہ رہا ہے اب اگر نبی کی بتائے ہوئی بات کو آپ نہیں مانتے تو آپ قرآن کا رت کر رہے ہیں کیونکہ نبی کی باتیں اللہ کا حکم ہوتی ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اب حضرت ابراہیم نے یہ کہا اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے سورہ صافات میں وہ منظر دیکھئے چشم فلک نے دیکھا نہیں اپنے بیٹے کو زبح کرنے کے لیے جو ہے زمین پر لٹا رہے ہیں وہ بھی پیشانی کے بل اس کے بعد جو ہے چھوری پھیر رہے ہیں جب دونوں تابع ہو گئے اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا ہاں ہم نے ندا دی کہ ابراہیم چھوری پھیرنے لگے تو کہا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ایک عظیم زبیحے کو ہم نے فدیہ میں دے دیا جنت کے ایک میڈے کو اسماعیل کی جگہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے انہی کو قربان کیا گیا اور قربانی وہی سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضیم الشان قربانی کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جینے مرنے کا یہ درسہ میں دیتی ہے یہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا ابراہیم تیار ہو گئے جب ہم قربانی کے جانور کے گلے پر سوری پھیرے تو یہ تصور دی لو دماغ میں رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو بھی حکم دے گا ہم اسے بجا لائیں گے یہ ملت ابراہیمی ہے یہ توحید ہے توحید کے تقاضے کی تکمیل ہے بیٹے کو بھی قربان کر دیا حضرت ابراہیم کے ان قربانیوں کے علاوہ اور بھی کئی خوبیاں اور کئی کلمات ہیں جن کے بیان کا موقع نہیں ہے حضرت ابراہیم پہلے شخص ہیں جنہوں نے خطنہ کی پھر ان کے لئے اسی لئے مقام ہیں یہ اللہ تعالیٰ شاید اسی لئے قیامت کے دن سب سے پہلے انسان ہوں گے سارے لوگ ننگ برہنہ ہوں گے سب سے پہلے جس کو لباس پہنائے جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے یہ ان کی خصوصیت ہے ابھی میں نے آیتیں پڑی تھی جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے تو حضرت ابراہیم نے پورا کر دیا تو حضرت اللہ نے فرمایا امام بنانے والا اب ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں اور آپ کے بعد آنے والا ہر نبی آپ کے بعد جتنے نبی آئے آپ کی نسل میں آئے جتنی کتابیں آئیں یہ آپ کے نسل کے کسی شخصیت پر نازل ہوئی اس لئے آپ حب الانبیاء بن گئے امام الحنفہ امام الموحدین بن گئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امامت دی آپ کو کہا اور میری ذریعت میں سے ابراہیم علیہ السلام صرف اس پر خوش نہیں ہو رہے ہیں آپ کا خیال رکھ رہے ہیں دیکھیں نبی یہ ہوتا ہے جو امت کا خیال رکھتا ہے نسلوں کا خیال رکھتا ہے میری ذریعت میں تو اللہ نے کہا جو ظالم ہوں گے میرا عہد نہیں پائیں گے اس سے یہ سبق ملا ملت ابراہیمی کا کہ آپ اور ہم اگر اونچا مقام چاہتے ہیں اللہ کے پاس لوگوں کی امامت کا درجہ چاہتے ہیں تو ہمیں توہید میں عالی ہونا چاہیے اللہ نے جو حکم دیا وَعِذِبْتَلَا جب اللہ نے کلمات سے آزمایا ابراہیم نے پورا کیا تو ابراہیم ابراہیم کو امام بنایا اس کا مطلب اللہ کی آزمائشوں سے گزرے بغیر بلند مقام نہیں مل سکتا قربانیاں دیئے بغیر جو ہم اُسائی پہ نہیں جا سکتے لہٰذا جب انبیاء کا یہ معاملہ ہوا کہ زندگی کی پریشانیوں سے دکتوں سے مشکتوں سے گزرنا پڑا تو ہمارا آپ یہ تصور کر کے نہ بیٹھے کہ جنت کی زندگی ہم کو دنیا میں ملے گی یہاں مشکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی دشمنوں کی مخالفتیں جھیلنا پڑی جنگ کرنا پڑی زخمی ہونا پڑا دکتیں پریشانیاں اٹھانا پڑی تب آپ کو آلہ تلین اور عرفہ تلین مقام ملا ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو ابتلا وازمائش کے راستے سے گزرنا پڑے گا اللہ تعالی نے اس آیت کے بعد ایک آیت پیش کر کے بات کو ختم کرو جو میں نے شروع میں پڑھی تھی صدر حضرت سورہ نحل کی آیت انہا ابراہیم کانا امہ ابراہیم اکیلے ایک امت تھے امت کا معنی ایک معنی لوگوں نے کیا کہ پیشوا امام ایک معنی کیا کہ جامعال کمالات بہت سارے کمالات یعنی اکیلے مسلمان ہونے کی وجہ سے سارے خوبیاں ان میں تھی کچھ لوگوں نے کہا اکیلے ایک مسلمان تھے حتیلوت آپ کے بتیجے تھے بیوی اور ان لوگوں نے ایمان لایا تھا ایک معنی یہ کہ معلم الناس الخیر کہ لوگوں کو خیر سکھانے والے خیر کی تعلیم دینے والے انہا ابراہیم کانا امہ ابراہیم ایک امت تھے پیشوا تھے کانتا للہ کانتا للہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے والے تھے کانت اکیمتی کا لفظ ہے عربی میں اطاعت کرنے والا یہاں کانت ہے کنوت اس اطاعت و فرما برداری کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہاں سے لکننے کے بعد الٹی سیدھی حرکتیں دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے غیبت چگلی اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے موبائل پر الٹے سیدھے پرگرام دیکھ رہا ہے تو یہاں اطاعت کر رہا ہے وہاں مونا فرمانی کر رہا ہے لیکن ایک آدمی وہ ہے جو ہر حال میں ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی پابندی کروں ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے یہ ہے توہید کا اثر پورے رسی بسیحی توہید تھی عالی درجے کی توہید تھی اللہ پر یقین تھا قانتاً للہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہر وقت فرما برداری کرنے والے جو کہاں ابراہیم نے مان لیا اسی لئے ان کو خلط بھی دی ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا خاص دوست پوری دنیا میں کائنات میں ایک جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو قانتاً للہ حنیفہ حنیف تھے سارے معبودوں سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ یہ کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالی حد ابراہیم کی خوبیاں ہمارے اور آپ کے لئے نمونہ ہے تو ہم کو بھی اس راستے پر چلنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے نمونے کے طور پر صرف کہانی سنانے کے لئے نہیں بیان کیا جا رہا ہے عبرت کے لئے بیان کیا جا رہا ہے اور وہ مشرقین میں سے بلکل نہیں تھے جب انہوں نے کہا کہ ستارے کو یہ میرا رہا ہے تو تب بھی انہوں نے شرک نہیں دیا سمجھانے کے لئے کہا کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں انہوں نے شرک نہیں کیا اور ایک بندے کے لئے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ شرک کے ہر معاملے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں ایک فضیلت کی بات ہے اس لئے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے عبراہیم علیہ السلام شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں زبان دی ہے دعوت تبلیغ ذکر و اسکار تلاوت اس کا صحیح استعمال غیبت چگلی جھوٹ الزام تراشی اور ہر اس کام سے بچے جو اللہ الرسول نے منع کیا یہ زبان کا شکر ہوگا ایسے ہی ہر نعمت اور صلاحیت اور قوت ہمارے پاس دولت ہے اس کا استعمال ہم نیک کاموں میں کریں برے کاموں میں نیک استعمال نہ کریں یہ ان کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی تو حضرت عبراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اجتباہ ہو وحدہ ہو الہ سرات مستقیم اللہ نے انہیں چن لیا منتخب کر لیا اور سرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ دین ہے سرات مستقیم ہیں ابھی چند باتوں کو میں نے بیان کیا کہ عبراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی بات نہیں مانی دلیل کو مانا عبراہیم علیہ السلام ماحول سے معروب اور متاثر نہیں ہوئے اللہ کی بات کو مانا عبراہیم علیہ السلام حکومت سے نہیں ڈرے اللہ سے ڈرے عبراہیم علیہ السلام نے دعوت کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ ہے ہدایت یہ ہے ملت ابراہیمی تو یہ ساری چیز دین ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دین میں ابراہیم کی پیروی کرو سرات مستقیم ہیں ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی حسنہ دی اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سرات و نیکو کاروں کا ان کو مقام ملے گا آپ سوچئے ہمارا میں نے شروعات کی تھی خدبے کی کہ ہمارا مسئلہ دنیا کے مسائل کا حل ہے اب دنیا میں کرونا جیسی وبائیں ہیں بیماریاں ہیں بے روزگاریاں ہیں گھر کے مسائل گھر کے جھگڑے گھر کی پریشانیاں حکومت کا خوف ہمارے گھر میں بیجا گریفتاریاں مسلمانوں کے اوپر آنے والی مسئبتیں افتاد ہیں ساری چیزیں دنیا کی آگئی اگر ہم دنیا میں ان ساری چیزوں سے نجات تحفظ بچاو چاہتے ہیں ملت ابراہیمی استعمال کیلئے عیدالعزہ قرمانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے ہمارے دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل کرنے آتی ہے راستہ بتانے آتی ہے ان کے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی حسنہ دی اللہ نے اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے یعنی عالی مقام پانے والے ہیں پھر آخر میں جو بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں امام المتقین ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملتِ ابراہیم کی آپ پیروی کیجئے جو حنیف تھے یعنی ساری چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہونے والے ہیں صرف اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یہ چند باتیں بعض باتوں کو میں نے تذکرہ کیا کئی پہلو کئی تفصیلات باقی ہیں اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہے یہ باتیں اہل علم بیان کرتے رہتے ہیں عید العزا اور حج کا موقع جہاں ہم قربانی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں وہاں اس موقع پر ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی اگلی نسل کے لوگوں کو ان واقعات کو تازہ کریں ان میں جو دروس و اسباق اور عبرت و نصیحت کے سامان ہیں اسے ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صدر نے اپنی تعلیمات میں اسے بیان کیا ہے تو کیوں بتایا ہے قیامت تک ان تعلیمات کی ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس دین کی قدر کو پہچانے اسے اختیار کریں اور دین کے مقابل میں جو فتنے پر جو دین کو بگاڑنے والے اسباب ذرائع ہیں پروردگار ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازیں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایعاكم بلایت و ذکر لکن انہو تعالی جباد کریم ملک بر رب 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 رب